سرکاری سکولوں کی شکشہ ویوستہ کی ایسی ہم سب کو پتا ہے اور اس لیے جب آپ سب اپنے بچوں کو انگریزی ماجم کے ہی سکول میں بھیجیں گے اور آج سے تیس سال بعد پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ ہندی کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آ رہا ہے تو میں کہوں گا اس کی وجہ ہے کہ بل میں نہیں ہوں اس کی وجہ ہے UPSC کی تیاری کرنے کی پرکریہ نہیں میرے شروع سے ہی دھارنا رہی ہے کہ کوئی اچھا کولیج اس لیے اچھا نہیں ہوتا کہ وہاں ٹیچرز اچھے ہیں وہ اس لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں بچے اچھے ہوتے ہیں اور یہ بات ایڈکیشن میں ستھاپت صدحانتوں میں سے ایک ہے سنستانوں کا چناؤں کیسے کریں جو بہت بڑے ہیں فیمس ہیں وہ ان کے بجٹ میں نہیں ہیں اور جو ان کے بجٹ میں ہیں افورڈبل ہے تو ایک دھارنا بنی بھی ہے کہ وہ اس لیول کا انڈپ نولیج یا وہ محول جو ان انسٹیٹوٹس میں مل سکتا ہے وہ نہیں مل پائے گا ایسے میں بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بدیارتوں کے لئے اب کیونکہ اس معاملے میں خود بھی ایک پارٹی ہوں تو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں اس کا جواب دوں کیونکہ میں جو بھی جواب دوں میں اس نے باعث آپ دیکھ پائیں گے شہر باعث میں اس کا سکوپ دلتا ہے اس میں اور میری سامانے سمجھ اس معاملے میں یہ ہے آپ کی کہانی میں بھی ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ آپ پہلے پولیٹکس کی طرف کسی نے سجیشن دیا تو پولیٹکس میں ٹرائی کرنے کا سوچا وہ لڑا شو سائیٹی کا then UPSC کیا اس کو نومینے کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور پھر ٹیچنگ میں آ گئے تو مجھے رکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ پروسس بہت لمبا ہو جاتا ہے کہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں اس چکر میں جندگی بیچ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ سلا دینا چاہتے ہیں اس بارے میں کیا آپ کیسے پتہ کرے انسان کی ایکشوال میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کو وہ چیز کرے گا تو سٹل ہو جائے یا سٹل ہو جائے یا پھر وہی ہے یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیے آپ نے لیکن بہت ضروری سوال بھی ہے پڑا نام سر میرا نام ریشب ہے میں پریاغ رات سے ہوں اور میں UPSC کی تھیاری کر رہا ہوں تو اکثر جب میرے ساتھ جو ایسپرینٹس رہتے ہیں ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک عام چرچہ نکلتی ہے انگلیش میڈیم اور ہندی میڈیم اور ہندی میڈیم کے ساتھ میں ریجنل لینگوڈجز کو بھی انکلوک کر رہا ہوں تو میرا پرشن یہ ہے آپ سے کہ یہ جو UPSC میں ریزلٹس آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اس میں ہندی میڈیم اور ریجنل لینگوڈجز کی پارٹیسپیشن اور ریزلٹ آپ کیسے دیکھتے ہو اگر تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں بات کو تو 1979 تک UPSC میں ہندی میڈیم تھا ہی نہیں نہ ہندی نہ باقی بھاشائیں جب جنتہ پارٹی کی سرکار 1977 میں بنی جس میں آج کی بی جی بی بھی شامل تھی کچھ اور پارٹیاں شامل تھی چار پارٹیاں شامل تھی اس سمیں یہ پرستاو آیا کہ سیویل سیواؤں میں بھرتی بھاشاؤں کا پتنی زدب ہونا چاہیے تو 1979 سے یہ پروسس شروع ہوا اور ہندی میڈیم آپ کہہ سکتے ہیں ہاں سے شروع ہوا 1979 سے 1990 سی تک بہت خاص پارٹیسپیشن ہندی میڈیم کا نہیں تھا میرا انمان ہے کہ شاید اگر پانچ سو سیٹس ہوں یا ہزار سیٹس ہوں شاید اس میں دس بیس لوگ سیلیکٹ ہوتے ہوں گے اس سمیں ایک آدھ ویکتی پہلے سو رینک میں ہوتا تھا جس سے تھوڑا سا ایک ریز رہتا تھا 93 کے بعد جب منڈل کمیشن آیا تو اس میں رورل ویلٹ کے بچوں کا پارٹیسپیشن بڑھنے لگا تو یہ انہوں پاتھ تھوڑا سا بڑھا جو گولڈن فیس تھا وہ دوہزار دو سے دوہزار آٹھ کے بیچ میں تھا جب ہم لگ بھگ آٹھ نو، دس، گیارہ پرسنٹ ریزلٹ فائنل ریزلٹ میں ہندی میڈیم کا دیکھ پا رہے تھے اس سمیں پھر پیلمز کا پاتھے گم چینج ہوئا دوہزار گیارہ میں جس میں کافی بڑا نقصان پہنچایا دوہزار تیرے میں مینز کا سیلیبس چینج ہوئا آپشن سبجیکٹ دو سے ایک رہ گئے جی ایس کی بیٹیج بڑھ گئی صحیح بات یہ ہے کہ ان سٹرکچرل چینجز دوہزار گیارہ اور تیرہ میں ہوئے اس کے بعد سے ہندی میڈیم اور باقی بھاشاؤں کا ریزلٹ کافی کمزور سیتی میں آگیا ہے لگ بھگ آپ مان سکتے ہیں کہ دوہزار تیرے چودہ میں وہ ڈیڑھ دو پرسنٹ کے آس پاس فائنل ریزلٹ رہ گیا ہے جو پہرے دس تک چلا گیا تھا انگر دوہزار تیرہ سے اب دوہزار تیریس بھی ہم بات کر رہے ہیں ریزلٹ کافی اچھا نہیں رہا ہے پچھلے سال ہندی میڈیم کے بات میں کروں تو چوبیس بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں ہندی میڈیم سے جن میں کچھ کا رینک کافی اچھا ہے اٹھاروہ رینک ہے بائیسوہ رینک ہے کل چوبیس بچے پچھلی بار تھے جو کی موٹے طور پر آپ کہہ سکتے کہ تین پرسنٹ کے آس پاس ریزلٹ ہے تین سوا تین کے آس پاس لیکن یہ ریزلٹ تو کم ہی ہیں پچھلے دو سال سے ہم نے اس میں کوشش کرنے شروع کی ہے ایک نئے طریقے سے ایک ہم نے منٹرشپ پروجیکٹ نام سے ایک سکیم شروع کی ہے فلمز کے لیے بھی مینز کے لیے بھی مینز میں پچھلی بار پہلی بار کیا اور ہندی میڈیم سے جتنے بچے مینز زیر سے ان سب کو اس میں جوڑنے کی کوشش کیا کچھ بچے آن لائن کنیکٹ ہوئے کچھ بچے آف لائن کنیکٹ ہوئے آف لائن میں انہوں نے ایک لائیبری بنائی جو ٹونٹی فور سیون کھلتی ہے ہماری ایک ٹیم ان کے ساتھ کام کرتی ہے ان کو روز آنسر آئیٹنگ کا بحاظ کروانا پورے پورے پیپر لکھوانا چیک کرنا سجھاؤ دینا ٹھیک کرنا یہ پروسس ہم کرتے ہیں پچھلے سال جب یو پی ایسی کا مینز کا ریزلٹ آیا تو اس میں لگ بھگ نائنٹین پرسنٹ ریزلٹ تھا نائنٹین پرسنٹ کا مطلب یو پی ایسی مینز دس ہزار لوگوں نے دیا تو اس میں انیس سو بچے مینز سے پاس ہوئے ہمارے منٹرشپ پروجیکٹ میں قریب 65 بچے وہاں بیٹھ سے تھے ان میں سے اکیابن کا سیلیکشن ہوا جو کی ایٹی پرسنٹ کے آس پاس تھا تو یہ ہمارے لئے بڑی اپ لب دی تھی اور ہمیں اس سے یہ کانفیڈنس آیا کہ ہندی میڈیم کے بچے بھی اگر تھوڑی سی رگرس پیکٹس کا موقع ملے ٹائیڈنس ملے تو اچھا کر سکتے ہیں دوہزار بائیس کا ابھی ایکزام چل رہا ہے مینز کا ریزلٹ آگیا ہے انٹروی شروع ہونے والے پانچ سا دن کے بعد سے ہندی میڈیم کے بچے شاید سات فروری کے اسپاس سے ان کے انٹرویو شروع ہونے والے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ اب تک میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے اس بار ہماری لائیبریری میں قریب ایک سو بیس بچے ہندی میڈیم کے مینز منٹرشپ میں تھے اور انہیں ایک سو بیس میں سے ایک سو دس بچے انٹرویو دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میں پورا بتاؤں تو منٹرشپ سے کھول ایک سو تینتیس اور باقی کو جو اڑنے تو ایک سو چوون بچے ہمارے ٹچ میں ہیں جو انٹرویو دے رہے ہیں اور میرا نمان ہے کہ اس سال ہندی میڈیم کا ریزلٹ لگ بھگ پندرہ سال کے بعد ایک اچھا ریزلٹ آنے والا ہے تھوڑا سا یو پی ایس سی نے اپنے سسٹم میں چینجز کیے پیشلے سال سے نبندھ کے پیپر کو انہوں نے کافی امورت بنایا ہے پر ایبشٹیکٹ نبندھ پوچھنے سے بھی ہندی مادیم کے بچے کو خائدہ ملتا ہو وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ہیومینٹیسی بیگراؤنڈ سے زیادہ ہیں جو ہیومینٹیس سے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے لکھنا امورت وشیوں پر تلنات بک روپ سے آسان ہوتا ہے تو میرا نمان ہے کہ بہت ہتاش ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر میں انگریزی اور ہندی کے بات سامانی روپ سے کروں دیکھیں سب سے آسان دنیا میں کام ہے انگلی اٹھانا جس کو چاہے جب برا کہیے اس سے آسا کوئی کام نہیں تو یہ کہنا کہ ہندی مادیم کے ریزل خراب ہے اس نے خراب کر دیا اس نے خراب کر دیا یہ تو سب سے آسان کام ہے سٹرکچرل لیول پر سمجھنا پرابلم کا صحیح طریقے سمادھان کرنا وہ بڑی بات ہے ہندی انگریزی کی سمجھ سے امور روپ سے لنگویسٹک نہیں ہے یہ سوشو لنگویسٹک پرابلم ہے یعنی کسی لینگویج کا سوسائیٹی میں کیا ستھان ہے اس کو بولتے ہیں سوشو لنگویسٹک میں اپنی کلاس پر کئی بار یہ بات کرتا ہوں آپ مسید ہی کانس لوگ تو شاید انگریزی مادیم والے رہے ہوں گے یا ہندی مادیم کے لوگ بھی اپنے سے کچھ مکس ہوں گے شاید چلی مان لیتے ہیں میں اپنی کلاس میں ایک سوال کئی بچوں سے پوچھتا ہوں جیسے مان لی جی پانچ سو بچے بیٹھے ہیں ہندی مادیم کی کلاس سل رہی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہندی مادیم کا ریزلٹ کب ایسا آئے گا کہ ہمیں پہلا رینک ملے گا یا شاندہ ریزلٹ کب آئے گا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا اتر دوں گا پہلے ایک سوال کا اتر آپ دے دیگئے میں ان سے کہتا ہوں کہ مان لی جی آپ سیلیکٹ ہو جائے کسی بھی سرویس میں آپ سے دس سال بعد کے ایک کلپ نہ کرتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی نوکری میں سیلیکٹ ہو گئے آپ کے جو سپاؤس ہیں وہ بھی کسی نوکری میں سیلیکٹ ہیں آپ ٹھیک سٹی میں ہیں آپ کے پاس فینینشل پرابلمز نہیں ہیں آپ اپنے اس شہر کے ویل سیٹل پریواروں کے بیچ میں گنے جاتے ہیں اور آپ کا بچہ ہوا وہ چار سال کا ہو گیا ہے اب اسے سکول بھیجنا ہے آپ کو تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ وہ بچے ہاتھ کھڑا کر لیں جو اپنے بچے کو ہندی مادن پر سکول میں بھیجیں گے پر پانچ سو میں سے ہر بیچ میں دو یا تین بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ بھی نہیں بھیج پائیں گے کیونکہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے جب آپ اس سٹی میں ہوں گے آپ نوکری میں ہیں ویل سیٹلڈ ہیں آپ کے بچے کے کریئر کا سوال ہے جیسی آپ ہندی مادن پر سکول کے بات کریں گے آپ کے ہی پریوار کے لوگ آپ کے سسروال کے لوگ دباؤ بنا کے آپ کا بائیک آٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ بچے کو انگلیزی مادن پر بھیجنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندی اور یہ سٹی کیول ہندی کی نہیں ہے تمیل تیلگو کنڈر مولیالم سب کی ہے گجراتی کی بھی ہے مراتھی کی بھی ہے ان بھاشاؤں کے سماجوں میں جو بھی پریوار تھوڑا بھی سمرد ہوتا ہے مدھیورگ میں آتا ہے اس کی پہلی پراس مکتا ہے کہ اس کا بچہ انگریزی مادن میں پڑھے گی اور اس کی بات صحیح بھی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو نوکری ہیں انگریزی میں ہیں گلوبلائزیشن کے دور میں جو گلوبل اپورچنیٹیز ہیں وہ انگریزی میں ہیں وہ بچہ بھارت میں ہی ہمیشہ کام کیوں کرے انگلینڈ میں کیوں نہ کرے آسٹیلیا نیوزیلینڈ امریکہ میں کام کیوں نہ کرے کوئی بھی چاہتا ہے آگے بڑھنا ہندی مادن کے جو سکول ہیں عام طور پر سرکاری سکول ہیں سرکاری سکولوں کے شکشہ بے وستہ کیسی ہی ہم سب کو پتا ہے اور اس لیے جب آپ سب اپنے بچوں کو انگریزی مادن کے ہی سکول میں بھیجیں گے اور آج سے تیس سال بعد پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ ہندی کا ریزلٹ اچھا کیوں نہیں آ رہا ہے تو میں کہوں گا اس کی وجہ ہے کہ بھل میں نہیں ہوں اس کی وجہ ہے یو پی ایسی کی تیاری کرنے کی پرکریہ نہیں ہے جو پندرہ سال سکول میں بچے میں لگائے تین سال کالج میں لگائے ہندی اور بھارتی بھاشاؤں کی سنستھاؤں میں اور انگریزی کی سنستھاؤں میں لگ بھگ زمین آسمان کا انتر ہے کچھ گاؤں کے انگلیش میڈیم سکول کو میں دماغ سے نکال کے بات کر رہا ہوں سمجھ وہ جو پندرہ سال کا گرومنگ پروسس ہے جو ایکسپوزر ہے پھر انگریزی جاننے کے بعد انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے لئے بہت بڑا خزانہ ہے ہندی جانتے ہوئے آپ انٹرنیٹ میں بہت کمال نہیں کر پاتے ہیں اترا کنٹنٹ آپ کو نہیں ملتا ہے جتنے اچھے اخوار ہیں جو یو پی ایسی میں کام آتے ہیں وہ سارے انگریزی میں ہیں انٹرنیٹشنل ریلیشنز میں آپ کو امریکن پرسپیکٹیو پڑھنا ہے واشنگٹن ٹائمز پڑھنا ہے وہ ہندی میں آپ کو نہیں ملتا ہے نیوٹ ٹائمز نہیں ملتا ہے لندن ٹائمز نہیں ملتا ہے گیان کی دنیا میں انگریزی کا ورچس اور انگریزی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں فرنچ کا جرمن کا جیپنیز کا ورچس اتنا زیادہ ہے کی حقیقت یہ ہے کہ ہندی اس دنیا میں نہیں ٹکتی ہے ایسے بچے جو بچپن سے ہندی مادیم میں کم چیزوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ان بچوں کو ان بچوں سے لڑنے کے لئے تیار کرنا جو ہمیشہ سے بہتر پرسٹیوں میں رہ کر اچھی کنٹنٹ کے ساتھ اچھی صوبدہوں کے ساتھ آئے ہیں یہ مزاق نہیں ہے یہ میرے چاہنے سے یہاں تک کی پردھان منتی جی کے چاہنے سے بھی نہیں ہونے والا ہے اس کے لئے پورے سماج کو پریاز کرنا پڑے گا اور سماج پریاز کیوں پڑے گا سماج کے ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے وہ اپنے بچوں کو انگریزی مادیم میں پڑھاتا ہے اس کی بھی بات اپنے ساتھ سے صحیح ہے اس لئے سوشل لنگویسٹک سوالوں کو کیول یو پی ایسی کی دائرے میں رکھ کر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے جہاں تک میرا ماننا ہے اگر آپ ہندی کے بھوشی کی بات مجھ سے پوچھیں منورنجن کی بھاشا کے طور پر انگریزی ہندی کو بھارت میں کم سے کم بھی دو چار سو سال تک نہیں ہرا پائے گی بولچال کی بھاشا کے طور پر ہندی کو ہرانا انگریزی کے لئے لگ بھگ ناممکن ہے کم سے کم دو چار سو پانچ سال تک اس لئے آپ دیکھیں گے کہ انگریزی مادے میں پڑھنے والے بچے بھی جب ہنسی بزاگ کرتے ہیں تو ہندی میں کرنے لگتے ہیں جب گالی دینا چاہتے ہیں ہندی میں دیتے ہیں انگریزی میں دیتے پاتے ہیں کیونکہ ایموشن ساتے ہی بھاشا اپنی بھاشا چاہیے کاغنیشن کے لیول پر گیان کے لیول پر آپ کسی ودیشی بھاشا میں کام چلا سکتے ہیں چلا رہا چاہیے مجھے بھی کچھ نیا پڑھنا ہو تو میں پریفر کرتا ہوں کہ انگریزی کی کتابیں پڑھو کیونکہ اس میں جس لیول کا کنٹینٹ ملتا ہے گہرائی ملتی ہے ویسا ہندی میں عام طرح پر نہیں ملتی ہے سپیشلی جو ڈائنمک سبجکٹس ہیں سائنس ٹیکنالوجی ہے انوائرمنٹ پر پڑھنا ہو انٹرنیشن ریلیشن پر پڑھنا ہو ایکنومکس پر پڑھنا ہو تو ہندی میں ویسا کنٹینٹ نہیں ملتا ہے ہسٹری میں مل سکتا ہے فلوسفی میں شاید مل سکتا ہے تھوڑے بہت اور جو پرمپلاگت بشے ہیں ان میں شاید مل جائے گا لیٹریچر بھی مل جائے گا لیکن جو مارڈن ڈائنمک بشے ہیں ان پر نہیں ملتا ہے تو میں ان بیقتیوں میں نہیں ہوں جو بھاشا کو ایک ویسا سوال بنانے کی یہ میری اسمیتہ کا سوال ہے میں اس کے لیے جان دے دوں گا میں اس کے لیے سر کاٹ دوں گا سبتا میں ویسا بیقتی نہیں ہوں بھاشا ایک ساماجک آرثک بشے ہے اور یہ امید کرنا کی ایک بدلتے ہوئے گلوبل پرسپیکٹیو میں ہم پرمپلاگت بھاشاوں کو گیان کی دنیا میں ویسے ورچسو تک لے ہی جائیں گے یہ آسان نہیں ہے اس کے لیے ہندی ساماج کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کم سے کم انگریزی میں بن رہے گیان کو بہت تیزی سے ان کے تقنیقی شبدوں کے ساتھ سویکار کر کے پڑھانے کی ضرورت ہے بہت اچھے بات ہے کہ میڈیکل سائنس پہلی بار ہندی بھاشا میں مدھے پردیش میں شروع ہوا ہے میں اس میں بہت خوش ہوں اس بات سے کیونکہ ایک اچھے ڈاکٹر کو میڈیسن سیکھنے کے بعد جن لوگوں سے بات کرنی ہیں وہ عام آدمی ہی ہیں کچھ کچھ ہوڑ کے اگر وہ عام آدمی سے بات کرنی پائیں گے ٹھیک سے تو کیسے اچھے ڈاکٹر بنیں گے اور اچھے ڈاکٹر کی بھومی کا دوائی دینا نہیں ایک اچھا ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے اپنے مریض کے من کو ٹھٹوکتا ہے اسے ہر بات سمجھاتا ہے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے سمٹمز کیا ہے کیوں ہوئی ہے کیا سمبھاونے بھوشش کی ہیں اور یہ ڈاکٹر وہی کر پائے گا جو اس بھاشا میں سوچتا ہے سمجھتا ہے پڑتا ہے لکھتا ہے تو میڈیکل سائنس میں ترمینالوجی بے شک انگریزی کی ہم یوز کر لیں پر کم سے کم کمیونکیشن کی بھاشا جو سنٹیکس ہے جو بیاکرن ہے اگر ہندی کا استعمال کر رہے ہیں تو انوٹھی پہل ہے انجننگ میں بھی ایسا ہونا چاہیے لاؤ میں بھی اچھے کارڈیز میں ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم سامانے جوان میں ہنگلش کہہ دیتے ہیں کہ ترمس انگریزی کیلئے لیکن فلو بھاشا کا ہندی کہو یدی اس پر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میرے خیال سے کم سے کم ایک ایسی جماعت تیار ہو سکتی ہے ایسی پیڑھی تیار ہو سکتی ہے جو بات ہندی میں کرتی ہے شبد انگریزی کے لئے لیے ہیں لیکن اپنے سماس کے ساتھ سمباد کرنے کو وہ پیڑھی تیار ہوگی اس دشاہ میں کام ہو تو میرے خیال ہے پھر یو پی ایسی کیا کوئی بھی ایگزام ہوگی اگر اس طرح سے سرکار ایکٹیو ہوگی تو ریزلٹس بہتر ہوں گے نہیں تو ہم ہر پیڑھی کے ساتھ ہندی میں اور کٹھن سنگھرش میں جو جھیں گے یو پی ایسی کا ریزلٹ ہو سکتا اس سال اچھا ہے ہو سکتا دو سال بات اور اچھا ہو جائے پر یو پی ایسی کا ریزلٹ ہندی اور انگریزی کے تلناتمک سیتی کا آئینہ نہیں ہے ترتیبنب نہیں ہے ترتی ندھی نہیں ہے وہ اس کے سنسار کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بھر ہے اس بلبلے سے آپ ہندی اور انگریزی کے تلناتمک پردیشے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس کا ایک پکش مانکہ ہے سر اس سے ریلٹ میرا ایک قویشن ہے کیونکہ ہم ہندی ورسائج انگلیز سے آپ بول سکتے ہیں ریجنل ورسائج انگلیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کا امت اس چیز پر جانا چاہتا تھا کیونکہ درشتی آئی ایس انگلیز ورسائج ہندی یا انگلیز اور ہندی دونوں میں کوچنگز چلاتی ہے تو ابھی تک کا آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے ہندی میڈیم کے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور انگلیز میڈیم کے سٹوڈنٹس کے ساتھ تو دونوں سٹوڈنٹس میں بیسک فنڈامنٹل ڈیفرینس کیا ہوتا ہے کیونکہ کئی بار جو میں نے پرسنلی فیل کیا ہے کہ انگلیز سوسل اسٹیٹس کا بھی کام کرتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیسک فنڈامنٹل ڈیفرینس ہے تو اس کو کس طریقے سے گیپ کو کیسے کمپیٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی سماج میں دو بھاشاوں کے بیچ میں سٹیٹس کا انتر ہوتا ہے بہت لازمی سی بات ہے یہ آج کے دور میں یدی آپ انگلیزی بولتے ہیں تو ہندی والے کی طلنہ میں آپ کا سمان زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ آپ نے ایسا کچھ کیا نہیں اس کے لئے آپ نے کیونکہ بھاشا بولی ہے اور بھاشا بولنے اسی کونسی بڑی بات ہے کوئی بھی بول سکتا ہے بھاشا کو لیکن معاملہ اتنا نہیں ہے اگر آپ اپنے گاؤں جائیں گے جہاں کوئی انگلیزی نہیں بولتا وہاں جو شد ہندی بولے گا وہ وہاں کی بولی بولنے والوں کی طلنہ میں زیادہ سمان کاری کاری ہو جائے گا یہ ڈیبیٹ اگلے سر پر ہندی بنام بانگلہ میں آ جائے گی بنگال میں جائیں گے تو شد بانگلہ بنام جو لوکل بانگلہ اس کے بیچے جھڑا ہو جائے گا سنسٹ کے زمانے میں مگر آپ کالیداس کے ناٹک پڑھیں کالیداس کے ناٹکوں کے بارے میں کہتے ہیں جو نیمن ساماجک سیتی کے پات رہے ہیں وہ ابھرنش بولتے ہیں اور جو اتش سیتی کے لوگ ہیں سنسٹ بولتے ہیں مہا سنسٹ اور ابھرنش کے بیچ میں یہ گیپ ہے سٹیٹس آگیپ ہے جب بھارت میں مغل شاسن چل رہا تھا فارسی بولنے والے اونچے سمجھے آتے تھے اور جو ہندوستانی بول رہے تھے وہ نیچے سمجھے آتے تھے کسی بھی ساماج میں بھاشا ستری کرن کا سٹیٹیفیکیشن کا ایک مادیم بنتی ہے اس کو آپ روک نہیں پائیں گے چاہے کچھ بھی کر لیں یہ تو ہوگا اس لئے ٹھیک بات ہے کہ آج ہندی یہ ستیٹی میں ہے ہم انگریزی کی طلنا میں سامانیتہ کمزور مانے جاتے ہیں اور یہ ستیٹی ہندی کے ساتھ باقی بھرتی بھاشاؤں کی بھی ہے بولیوں کی ستیٹی اور خراب ہے میں کم سے کم کھڑی بولی ہندی بولتا ہوں تو میرا ستیٹا سنچا ہے کوئی بھوچ پوری یا بھرچ بھاشا بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس بھاو سے دیکھوں کہ تمہارا سینرٹو مقصے کمزور ہے بھائی میں تو کم سے کم مانک ہندی بول رہا ہوں یہ ایک چین ہے پوری کے پوری یہ کیول دو لیولز نہیں ہیں یہ ملٹیپل لیولز میں سماج بٹا ہوا ہے بھاشا کے نام پر اور یہ دنیا کے ہر سماج میں ہوتا ہے یہ کیول بھارت کی باتیں ہیں انگلینڈ جائیں گے تو جو کلاسیکل انگلیش بولیں گے اور جو وہاں کی کولوکویل انگلیش بولیں گے اس میں انترہ آپ کو دیکھے گا اور وہاں بھی چلتا ہے چار کوس پہ بدلے پانی آٹھ کوس پہ بانی بہت پرسد محاورہ ہے اور یہ کیول بھارت پر نہیں میں انگلینڈیا امریکہ جب یہ آترہ پر گیا ہے تو وہاں اچھے سے دکھتا ہے کہ دو شہروں کے بیچ انگلیزی میں ٹھیک ٹھیک انترہ آتا ہے اس میں بھی سچینڈڈر کا انترہ آتا ہے کہ یہ تو لیورپول کی انگلیش بول رہا ہے ہم تو لندن کی انگلیش بولتے ہیں وہاں بھی یہ سب چلتا ہے ٹھیک تو پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کیا انگلیزی اور ہندی مادھیم کے بچوں میں کوئی انتر ہوتا ہے کیونکہ ہم دونوں بھاشاں میں کام کرتے ہیں ہم نے پہلے تو قریب ستنہ اٹھارہ سال کے اول ہندی میں کام کیا پشلے چار پانچ سال سے ہم نے انگلیزی میں کام کیا ویب سائٹ سے شروع کیا پھر میگزین پہ کیا پھر یوٹیوب چینل پہ کیا پھر کلاسز شروع کیا اچھی بات ہے کہ انگلیزی میں جتنی ہمیں امید تھی اس سے بہت زیادہ بھروسہ بچوں نے ہم پہ جتایا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بھروسہ بالکل بھی درکنے نہ پائے ٹوٹنے نہ پائے ہم بڑے کت سنکلف ہیں اس ماملے میں ہمارے پاس جو بچے انگلیزی مادیم میں ہیں ان کے سنکھیں کافی زیادہ ہیں بچوں کیوں میں ان سے کئی بار ملنا ہوتا ہے دیکھیں انگلیزی جاننے والے بھارت میں کتنے طرح کے لوگ ہیں کچھ ہیں جو انگلیزی میں سوچتے بھی ہیں انگلیزی میں ایموشنل بھی ہوتے ہیں انگلیزی بولتے بھی ہیں انگلیزی لکھتے بھی ہیں ایسی آبادی دیش میں مشکل سے ایک پرتیشت کے آس پاس ہو گئی وہ وہ لوگ ہیں جن کے ماتہ پتہ بھی انگلیزی بولنے والے ہیں ان کی اگلی پیڑھی کے بچے انگلیزی کے کانونمنٹ سکول میں گئے وہ اپنے بچوں ڈانٹتے بھی انگلیزی میں ہیں گھر کے اندر ایموشنل باتیں بھی انگلیزی میں کرتے ہیں سبجیوں کے نام بھی انگلیزیوں بولتے ہیں وہ ایک دم ٹھیٹھ انگلیز لوگ ہیں جو گلتی سے بھارت میں پیدا ہو گئے ہیں وہ دراصل ان کی مانسک ناغرکتہ یوکے یا امریکہ کی ہے دہک ناغرکتہ بھارت کی ہے پاسپورٹ بھارت کا ہے لیکن وہ دراصل انگلیز لوگ ہیں جن کو بھارت کی بھاشا نہیں آتی ہے میرا ایسا ایک دو لوگوں سے آج سکھ سامنا ہوا ہے بھارت میں رہتے ہیں اور UPSC میں کمپلسری ہندی میں ہر سال فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہندی آتی نہیں ہے تو پھر ہم مزاق بھی کہتے ہیں ان کو ہندی نہیں آتا ہے اس میں ان کی غلطی نہیں ہے ان کو پریوار ایسا ملے بھاشا تو سمات سے آتی ہے آپ کو بیسا ماحول نہیں ملے گا بھاشا کیسے آ جائے گی انگلینڈ کا گزے سے گزہ بچہ بھی انگلیزی بولتا ہے انگلیزی میں اسی کون سی خاصلاتے ہیں ماحول ملتا ہے جس کو ماحول ملے گا وہ لے گا اس میں کونسی بڑی بات ہے دوسرا سماج ہندی یا بھارت میں ایسا ہے جس کے لئے انگلیزی گیان کی بھاشا ہے جیسے میں جب سکول میں تھا انگلیزی مادجم پہلی بر شروع ہوا میں بھی شوک شوک میں چلا گیا پھر فیل ہوا تو واپس آگیا ہندی مادجم میں انگلیش ہاتھ نہیں چھی انگلیش میڈیم میں کیسے کام چلتا میرا لیکن جو بچے ہمارے سکول میں اچھے پڑھنے والے بچے تھے انگلیزی مادجم والے وہ ہی بات ہندی میں کرتے تھے بات کرنا پیار محبت کی بات کرنا دشمنے کی بات کرنا گالی گلوچ کرنا سب ہندی میں کرتے تھے کیول سائنس پڑھتے ہوئے انگلیزی میں نوٹس بناتے تھے انگلیزی میں یاد کرتے تھے سمجھتے ہندی میں تھے کلاس میں انگلیش میں نوٹس بناتے تھے انگلیش میں لکھی آجاتے تھے اس کو انگلیش میڈیم کہہ دیتے ہیں ہمارے سکول میں ابھی UPSC میں انگلیش میڈیم ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو آشر ہوگا کہ انگلیش میڈیم میں جو UPSC کے سنسائیں ہیں دلی کے بات میں کروں اگر آپ پورا انگریزی بول دیں جب میں نے پہلی کلاس لی انگلیش میڈیم میں تو میں نے پوری کلاس انگلیش میں لی مطلب میں انگلیش میں بھی لگ بھگ برابر سہج رہتا ہوں تو بچوں نے شکیت کر دی مجھے ہی مطلب میں نے کہا کیا ہوا برسر آپ تو انگلیش بول رہے ہیں تو میں نے کہا انگلیش میڈیم کا بیچ ہے نا برسر وہ تو ہے لیکن آپ انگلیش کو بول رہے ہیں بلے بلے آپ انگلیش کا تڑکہ لگاتے رہے ہیں لیکن تھوڑا سمجھ تو آئے ٹھیک سے تو پھر ہم نے ایک انمپاد فکس کیا کہ بھائی ساٹھ چالیس چلائیں گے ساٹھ انگلیش چالیس اندھی پانچ سات دن لگتا ہے میں ٹیوننگ کرنے میں پھر ٹیچر کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے وہ دو سنٹنس انگلیش بولتا ہے پھر ایک کھڑاک سے ہندی میں لے آتا ہے بے شک اسی بات کو ایکسپین کر دے ایک جوک ہندی میں کریک کر دے تو بچے ٹھیک سے سمجھتے ہیں برنہ ناراض ہو جاتے ہیں تو جو بچے ہمارے سامنے ہیں ان کی کاغنٹیو لینگویج انگلیش ہے گیان کی بھاشا انگریجی ہے ان کی باتچیت کی بھاشا جینے کی بھاشا سنسکتے کی بھاشا آنند کی منورنجن کی ایموشنز کی بھاشا ہندی ہے کچھ بچے ایسے آتے ہیں جو بنگال سے آتے ہیں مہاراشت سے آتے ہیں گجرات سے آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ بچے آتے ہیں آریان لینگویجز والے علاقے سے آریان کا مطلب بنگال اسم مان لے جیے گجرات مہاراشت اوڑیشا یہاں تک مان لے جیے جو درابیڈین پانچ لینگویجز چار لینگویجز اندرکشن بھارت کی وہاں سے بچے ہمارے پاس کم آتے ہیں کیونکہ ان کو کیا چاہیے کہ ایسا ٹیچر جو ساٹھ انگلیش چالیس تمیل بولے یا ساٹھ انگلیش چالیس تیلگو بولے وہ ہم نہیں بول پاتے ہیں تو ان کی پریفرنس وہ سنسائیں جہاں پر تمیل تیلگو تھوڑا سا تڑکہ لگ جاتا ہے ہمارے پاس آنے والے بچے زیادہ وہ ہیں جو انگلیزی اور ہندی کو مکس کر کے سمجھتے ہیں اور بچے لگ بگ ویسے ہی ہیں بچوں بہت انتر نہیں ہیں یہ ضرور ہے کہ ان بچوں سے بات کر کے یہ دکھتا ہے کہ ان کو بچپن سے ایکسپوزر تھوڑا سے زیادہ ملا ہے اس لیے جو کلاس ہندی مادجم میں اگر چالیس دن میں پوری ہوگی تو وہاں شاید پہلے سے بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ سارے ہیں تو ایک ہی طرح جوک پر یہ بھی ہستے کوئی خاصن طرح ایسا ہے نہیں ٹھیک گوڑا فنون سر میرے نام شیوانی ہے میں بھی UPSC کی تیاری کر رہی ہوں تو جو میرا سوال ہے وہ بہت سارے aspirants کا ہوتا ہے کہ ہم جب UPSC کی تیاری کر رہے ہوتے تو جو ایک سوال آتا ہے کہ ہم آن لائن ایڈوکیشن پریفر کریں یا آف لائن ایڈوکیشن پریفر کریں تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ ایک وکل پیسہ بھی ہوتا ہے جب ہم ہائیڈوکیشن چوز کرتے تو اس پہ آپ کیا بولو یہ کوویڈ کا بہت بڑا یوگدان ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی اوپشن کم سے کم create ہو گیا ہے کی آن لائن یا آف لائن یہ پرشنے کے پر پڑھائی کا ہے نہیں بیعاپک پرشنے جیسے آسکر ٹیلی میڈیسن بھی اپلبد ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو آپ ڈاکٹر سے آن لائن اپورنمنٹ لے سکتے ہیں ویڈیو کول پر بتا سکتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے وہ ویڈیو کول پر آپ کے سر کو کلوز اپ میں دیکھے گا یہ کہاں درد ہے آپ دبا کے دکھائیں گے وہ کہے گا تھوڑا ادھر دباؤ پھر آپ ادھر دبائیں گے پھر ادھر دبائیں گے یہاں درد ہے یہاں درد ہے یہاں درد ہے نہیں درد ہے پھر وہ انتوں نے کہے گا کہ لگتا ہے کہ کوئی نام بولے گا اچھا سا تقنیقی نام کی لگتا ہے آپ کو یہ ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ کو دوائی میں ابھی لکھ کے وٹس اپ کر رہا ہوں آپ کو دوائی خرید کے خانے گئے آپ کو علاق تو ملی گیا پر ادھیکانچ معاملوں میں سنتوش نہیں ملتا ہے لگتا ہے کہ ٹھیک سب دبا کے دیکھ لے صرف تو زیادہ صحیح لائیگنوز کر پائے گا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈوکٹر کے پاس جاؤں ڈوکٹر آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیز بھی کرے اور جو بھی چیک اپس کرنے ہیں چیک اپس کرنے کے بعد پھر بتائے کہ مجھے کونسی دوائی کی ضرورت ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے یہ ہر فیل میں ہے ڈیٹنگ آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے آسکر کوئی نہ کوئی ایسی ایپ use کرتے ہوں گے ٹنڈر use کرتے ہوں گے آپ لوگ جنرلیلہ یا hinge hinge use کرتے ہوں گے شاید مجھے کسی بچے نے بتایا کہ یہ دو ایپ زیادہ چل رہی ہے اس سامنے تو آپ شروع کرتے ہیں وہاں سے رائٹ یا لیفٹ سوائپ کر کے جب فائنلی لگتا ہے کہ کوئی وقتی ستھیک مل گیا ہے جیسی بات آگے بڑھتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ اومنین سے آف لین شروع ہو کیونکہ 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 آن لائن ڈیٹنگ میں جی ایس کی پڑھائی ٹائپ تو ہو جاتا ہے وہ ایموشن ستھیک سے کنوے ہو نہیں پاتے وہ پھر آف لین مل کے پیڑ کی چھاں میں بیٹھ کے جو بات بنتی ہے آپ پیڑ کی چھاں میں بیٹھیں آس پاس کوئی گھورتا وہ نکلے مہا سے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے پیار کے چیلنج کو سنبھالنا یہ بڑی بات ہوتی ہے آن لائن میں آن لائن میں کیا دکت ہے لیکن اس میں آنند بھی نہیں ایسی پڑھائی میں بھی ہے آن لائن بہت بڑھیا چیز ہے دو طرح کی لوگوں کے لیے آف لائن شاید سبھی کے لیے بہتر ہے آف لائن میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آف لائن کا کیا مزہ ہے میری شروع سے ہی دھارنا رہی ہے کہ کوئی اچھا کالج اس لیے اچھا نہیں ہوتا کہ وہاں ٹیچرز اچھے ہیں وہ اس لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں بچے اچھے ہوتے ہیں اور یہ بات ایڈکیشن میں ستھاپت سے دھانتوں میں سے ایک ہے کہ کالج جانے والا بچہ سکول جانے والا بچہ کم سے کم دو تیہائی سے تین چوتھائی سکس سے سیونٹی فائیو پرسنٹ کے بیچ میں ٹیچر سے نہیں سیکھتا ہے کلاس میں نہیں سیکھتا ہے وہ ماحول سے سیکھتا ہے باقی بچوں سے سیکھتا ہے ان سے کمپیٹیشن کر کے سیکھتا ہے پھر جب بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے تحریبار صرف اوکتا ہے تب اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ جھگڑا ہونا کیا ہے صرف اوکنا کیا ہے جب دس دس بچے ٹیم بنا کے خیلتے ہیں تو ریالائز ہوتا ہے کہ ٹیم بلڈنگ کیا ہے ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ آن لائن میں شکھانا چاہیں تو یہ اسمبل جیسا معاملہ ہے جب تک آپ ایویٹر بن کے اس ورلڈ میں نہ جائیں جو اس کا ورلڈ ہے یہ مارک جوگر بارک ورلڈ جو ہے اس میں شاید ہو آگے چل کر تو ہو کیا بولتے ہیں اس کو میٹا ورسہ جب تک میٹا ورسہ نہ ہے جب تک کہنا مشکل ہے اس کے بعد بھی کتنا سکون ملے گا میں تو پرانی پیڑھی کے آدمی مجھے کم سکون محضوظ ہوتا ہے آپ کو شاید ہو جائے آپ کو نہ ہو تو آپ کے اگلی پیڑھی کو شاید ہو جائے گا لیکن ابھی تک تو ہونا مشکل ہے ٹھیک ویسے ہی جب کوئی بچہ آف لین کلاس میں آتا ہے دلی پڑھنے کے لیے مان لیجئے دلی میں کیول کلاس نہیں ہوتی ہے دلی ایک پورا پیکیج ہوتا ہے وہ بچہ گاؤں سے ایک عزبے سے آیا ہے پہلی بار وہ دلی میں کھلاپن دیکھتا ہے نئی چنوٹیاں دیکھتا ہے ایک خراب سے علاقے میں ایک خراب سا سیلن بھرا کمرہ لے کے رہتا کرائے پر اس کو پہلی بار سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے ایسے کمرے میں جہاں اسپس بدو بھی آتی ہو وہاں رہ کے تپسیہ کرنی پڑتی ہے وہاں تپسیہ کرنا سیکھتا ہے فورٹیٹیوٹ جس کو ان بولتے ہیں پرزیویرنز جس کو ان بولتے ہیں پرسسنز جس کو ان بولتے ہیں وہ گن اس کے اندر وہاں ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ لگاتار بہت سارے ایسے بچے جو اس کے آس پاسے کمپیٹ کرے ان کو دیکھتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے پرسنیلیٹی گرومنگ کے پروسس میں رہتے ہوئے ان سے لڑتے ہوئے سیکھتے ہوئے کمپیٹیشن کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کبھی ڈیپریشن بھی ہوتا ہے اسی میں سے کچھ دوست بنتے ہیں جو اس کو سنبھالتے ہیں کبھی وہ کسی کو سنبھالتا ہے پھر اس عمر میں آکرشن بھی ہوتے ہیں وہ آکرشن آن لائن نہیں چل پاتے ہیں آکرشن آف لائن نہیں چل پاتے ہیں یہ ساری ایک دنیا ہے یہ اکیس سے تئیس چوبیس سال کی جو عمر ہے جس میں آپ کو اگزام دینا ہوتا ہے یہ اگزام کی عمر نہیں ہے یہ عمر بہت ساری چیزیں کرنے کی عمر ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں تب ہی ملیں گے جب آپ ایک ایسے محول میں ہوں گے ورنہ کالیج میں ایسا کیا پڑھائے جاتا ہے میرے تو بڑی سامان نہیں سمجھ ہے کہ ہیومینیٹیز میں جو عام طور پر کالیج سے پڑھائے جاتا ہے اتنی پڑھائی کوئی سمجھ دار بیٹی ایک سال کی پڑھائی ایک مہینے میں آرام سے کر سکتا ہے لیکن تب بھی ہم بچوں کالیج بھیجتے ہیں کیونکہ کالیج کے بلے کلاس روم ایڈوکیشن نہیں ہے ایک ٹوٹل پیکیج ہے آن لائن میں کیا ہے کچھ اور فائدے ہیں آف لائن میں کلاس چل رہی ہے آپ بیچ میں نہیں سمجھ پائے تو بات ختم ہو گئی آپ دو دن نہیں آ پائے تو بات ختم ہو گئی آپ ٹیچر سے یہ نہیں کہہ سکتے پھر ریپیٹ کرو میرے لیے یہ نہیں کہہ سکتے آن لائن میں آپ کو سوگزہ ہے آپ ایک کلاسوں چار بڑھ سن لیں بیچ میں بریک دے دیں کسٹمائز کر لیں 1.25 ایکس پہ سن لیں سپیڈ بڑھا کے سنیں سپیڈ کم کر کے سنیں ریپیٹ کر کے سنیں ایک بات کو رک رک کے سنیں یہ سارے آپشنز آن لائن میں آف لائن میں نہیں ہوتے اس لیے میری سمجھ ہے کہ آج کے دور میں سب سے سفل موڈل ہے ہائی بیٹ جس کا مطلب ہے کہ آپ آف لائن پڑھنے آئیں اور آف لائن کلاس آپ کو آن لائن موڈ میں بھی اپ لفظ رہے تاکہ آپ جب جب چاہیں ریوائز کرنا چاہیں ڈاؤٹس آپ کو ہوں وہاں سے ہینڈل کرنا ہے آنسر آپ نے لے کے سب میٹ کرنا ہے لمبی لائن میں نہ لگنا پڑے آنسر لکھا فوٹو کھیچی ایپ پہ سب میٹ کیا وہاں کسی نے چیک کیا ٹیبلٹ پہ چیک کر کے سجھاؤ دے کے ایپ پہ سب میٹ کیا آپ کو ایپ پہ مل گیا اور پورے ٹریک ریکورڈ کے ساتھ کہ اس دن یہ آنسر جمع کیا تھا اس میں یہ بھولی آنکن تھا نیکس دے یہ آنسر کیا یہ بھولی آنکن ہے یہ جو آنیلیٹکس ہیں یہ آف لائن میں نہیں بن پاتے ہیں آنین بن جاتے ہیں لیکن دو طرح کے بچوں کے لیے آن لائن بہت اچھا ریکل پہ ایسے کئی لوگ UPSC میں آتے ہیں جو کئی نوکری کر رہے ہیں مان لیجیے USA میں ہیں UK میں نوکری کر رہے ہیں یا بینگلور میں نوکری کر رہے ہیں نوکری ایسی ہے کہ وہ چاہا کے بھی ڈلی نہیں آسکتے اور جس شہر میں ہے وہاں کوئی اچھا انسیڈیوٹ نہیں ہے اور پڑھنا ان کو انسیڈیوٹ صحیح مان لیجیے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ نوکری چھوڑ کے ایک دو سال کے لیے ہیں یہ بھی سمبھو نہیں ہے ان کا پریوار ٹکا ہوگا ان کی سیلری پہ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آن لائن کلاسس کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ لوگ عام طور پر وہ ہیں جن کو ایکسپوزر کی دکت نہیں ہے وہ نوکری کر رہے ہیں پہلے سے ایکسپوزر ان کو اچھا خاصا ملا ہوا ہے کیونکہ ان کو ایکسپوزر کی دکت تھیری ان کو کیول پڑھائی سے مطلب ہے جو کلاس میں ہو رہی ہے اور وہ آن لائن مل گئی ان کو تو نوکری پیشہ لوگوں کے لیے آن لائن ایک بڑا بردان ہے اسی طرح سے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے قصبے میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے فینینشل کنسٹینٹس ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں اتنا خرچہ کر سکتے ہیں ڈلی میں پڑھائی کا خرچہ اتنا نہیں ہے ڈلی میں رہنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے آپ دو سال تک یا اس کے بعد اور پڑھائی کو مجبوط کرنے کے لیے مان لیجی ایک سال اور رہتے ہیں تین سال تک ہر مہینے ڈلی میں رہنا مزاک نہیں ہے بہت مہنگا ہوتا ہے تو جو ڈلی میں نہیں رہ سکتا پڑھ نہیں سکتا ہے ڈلی میں آکے یا جائیپور میں الہابت لکھنوں کئی بھی مان دے گئے کم سے کم اس کو ڈلی کے کلاس روم میں جو پڑھائے جا رہا ہے وہ ایگزیکٹلی ویسا کا ویسا گھر بیٹھے پکے گئے یہ آن لین کا پردان ہے تو مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آن لین بہتر ہے کہ آف لین میں میں سیدھی سی بات کہتا ہوں یدی آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری چھوڑیئے مت آن لین پڑھ لیجئے یدی آپ دلی یا کوئی بڑا شہر ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آن لین پڑھیں آرام سے کم سے کم ایک دو سال ایک بیسک آئیڈیا ہو جائے اس کے بعد چھے مہینے دلی آ جائیے ایک دھار لگانے کے لیے اپنی تیاری کو پر یدی آپ کے پاس سمئے بھی ہے اور یدی آپ فینینچلی منیج بھی کر سکتے ہیں اور کسی بڑے شہر میں یا دلی میں آ کے پڑھ سکتے ہیں تو آف لین یا ہائی بیڈ سے بہتر کوئی دوسرے بکلپ نہیں ہے چاہے وہ میڈیسین ہو چاہے عشق ہو چاہے پڑھائی ہو ہر چیز میں آف لین آف لین ہوتا ہے سر نمشکار میرا نام شریہ ہے سر UPSC کے ودیارتیوں کا ایک سب سے بڑا کنفیوزن ہوتا ہے کی سنسطھانوں کا چناؤں کیسے کریں جو بہت بڑے ہیں فیمس ہیں وہ ان کے بجٹ میں نہیں ہیں اور جو ان کے بجٹ میں ہیں ایفورڈبل ہے تو ایک دھارنا بنی ہوئی ہے کہ یہ وہ اس لیول کا انڈپ نولیج یا وہ محول جو ان انسٹیٹیوٹس میں مل سکتا ہے وہ نہیں مل پائے گا ایسے میں بیچ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے ایسے ودیارتیوں کے لئے اب کیونکہ اس معاملے میں خود بھی ایک پارٹی ہوں اچھا تو نہیں لگتا کہ میں اس کا جواب دوں کیونکہ میں جو بھی جواب دوں گا اس میں باعث آپ دیکھ پائیں گے شاید باعث میں اس کا سکوپ بنتا ہے اس میں اور میری سامانے سمجھ اس معاملے میں یہ ہے کہ بجٹ بھی ایک پکشتو ہے ہی آف لائن میں جو سینٹرز کام کرتے ہیں ان کا خرچہ بہت زیادہ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بات کو کتنا اپریشیٹ کر پائیں گے ریلائز کر پائیں گے اگر آپ فینینس کے بیٹی ہوں یا آپ نے سٹارٹ اپس کے ایکانومی کو سمجھا ہو تو آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ سٹارٹ اپ چڑھانا آسان کام نہیں بہتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے سب کیا ہے human consciousness میں کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے انکم اور اپنے خرچے بڑے ہو کے دکھتے ہیں اور دوسروں کا turnover ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ریل انکم ہے خرچہ تو ہوتا ہی نہیں ہوگی ہمیں کئی لوگ کہجے کہ آپ کتنی فیس ہے کیا کرتے ہیں اتنی فیس کا انہیں یہ بھی سمجھانا بیارت ہے کہ جتنی فیس ہے اس میں اٹھارہ پرسنٹ سیدھے جی ایسٹی ہے انہیں یہ بھی سمجھانا بڑا مشکل کام ہے اور پھر یہ سمجھانا کہ بہت بڑے classroom ہوتے ہیں بارہ سو لوگ کام کر رہے ہیں نوٹس بنانے والے ٹیم ہیں ویب سائٹ ہے میکزین ہیں یہ سب چیزیں آپ کے لئے ہو رہی ہیں ٹیچر بہت پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے انہوں بھوی ٹیچرز ہیں وہ پورا کریئر انہوں نے ٹیچنگ میں خرچ کر دیا وہ لوگ آپ کو پڑھائیں گے آپ کے answers روز چیک ہو کہ آپ کو ملیں گے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب system کیسے بنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور اپنے خرچے بہت زیادہ لگتے ہیں سب کو کہ salary ملتے ایک تاریخ کو پچے سکسوک جاتی ہے آخری پاس دن کیسے کیسے کام چرانا پڑتا ہے اور اگر salary ایک تاریخ کو ملنی ہے اور ایک کو Sunday پڑھنا ہو جاتا ہے کہ اب Sunday بیسی دن پڑھنا تھا یہ سب tension ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اپنے خرچے دکھ رہے ہیں جبکہ آپ کے ہی گاؤں میں یا آپ کے ہی رشتہ داروں میں جس کی نوکری نہیں ہے وہ آپ سے کہے گا تمہاری salary پچاس ہزار روپے ہے پچاس ہزار روپے مہینے کی آپ کہیں گے بھائیہ بیسی دن میں ختم ہو جاتی ہے پر وہ appreciate نہیں کر پایا کیونکہ اس کو idea in use کیا تو ایسا ہوتا ہے تو جو اچھے institute's ہیں میں بڑی سپسٹروم سے کہہ رہا ہوں کہ offline میں UPSC کے لئے پڑھانا ہو اگر آپ انگریزی مادیم میں کم سے کم 12 سے 15 مہینے نہیں پڑھاتے ہیں اور ہندی مادیم میں کم سے کم 18 سے کس مہینے نہیں پڑھاتے ہیں تو آپ بیچ فنش کرتے ہیں کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں اور ہمارا USP ہے کہ ہم بیچ کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ نہیں کریں گے ہمیں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اس میں ہمارا کمٹرومائز کا پوائنٹ ہی نہیں ہے آپ کو آشر ہوگا کہ عام طور پر institute's ٹیچر سے کہتے ہیں جیسے ٹیچر کوئی بولے گا مجھے 60 کلاس چاہیے اس چوبک کے لئے institute's بولتے ہیں نہیں پیچاس بھی ختم کیجئے ہم بولتے ہیں پینس اٹیف کیلئے کوئی ہر بڑی مت کیجئے question سمجھانے سے answer writing کی اپروس تک سب سمجھائیے تاکہ جب آپ کلاس پڑھا لیں تو بچے کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہ بچے جب آپ اس اپروس سے کام کریں گے تو سوہبہ بھی اسی بات ہے کہ آپ کو فیس تو رکھنی پڑے گی تو ہم تو ککھیات ہیں فیس کہتا ہوں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر یہ بھی میں سوچوں گا تو وہ کیا سوچیں گے تو پھر میں کیوں اتنا سوچوں تو میری سمجھ ہے کہ جب بھی آپ کو انسیڈیوٹ چڑنا ہو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ وہاں جائیں سارا سسسٹم سمجھیں کیا کیا ہوگا کیا کے سلدھائیں ملیں اور ہو سکے تو دو تین کلاس کر کے دیکھنے جیسے ہم یہ آپ طور پر کوئی بچہ یہ آپشن مانگے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ آپ تین سا کلاس کر کے دیکھ لیجیے ماحول دیکھ لیجیے ٹھیک لگے تو آئیے نہ ٹھیک لگے تو مت آئیے آج کے لئے آپشن میرے خیال سے ہر اچھا سلسان دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ آن لائن میں کیونکہ چیزیں بڑی آسان ہیں آن لائن میں کیا کرنا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ یہ جو سٹیج ہے اس سائی سا کمرہ ایک کیمرہ لگا دینا وہ بھی دیوار میں لگا دینا ہے اس کے لئے ٹائپورڈ بھی نہیں چاہیے ایک بورڈ جو ڈیسٹل پینل ہے بس یہ سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد اس کو ریلے کرنے کے لئے ایک جو کمپیوٹر ہے چھوٹا سا وہ چاہیے یہ خرچہ کچھ بھی نہیں ہے اور یدی کچھ ٹیچر آپ نے مینیج کر لیے اور آن لائن میں لیمٹ نہیں ہے آف لائن میں لیمٹ ہے کہ آپ ایک کلاس روم میں کسی بچوں کو بھی ڈھا لیں گے کہیں کلاس روم دو سو کا ہوگا کہیں سو کا ہوگا کہیں تین سو کا ہوگا آن لائن میں آپ نے ایک ویڈیو بنایا وہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھ سکتے سی کوئی لیمٹ نہیں ایک لاکھ بھی دیکھیں گے دو لاکھ بھی دیکھیں گے اس لیے وہ ایک آن لائن میں کم ہو جاتے ہیں نوٹس دینے نہیں ہیں اب کیول نوٹس کا پی ڈی ایف دینا ہے پی ڈی ایف میں کیا کھرتا ہونا پرنٹیڈ نوٹس کئی بکلٹس بنا کے دینا اس کو ایڈٹ کروانا لگاتا اس میں دیکھتے ہیں اس لیے آن لائن میں خرچے بہت کم ہیں تو آن لائن میں سوہبھاوک سی بات ہے کہ کافی کم فی پہ آپشنز ملتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اور یہ جو ایکانومی ہے ایکانومی کا مول پرنسپل کیا ہے کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیے آپ جو بھی کام کریں گے جو بھی آپ کے نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے بہت سارے آپشنز ہمیشہ ملیں گے آپ کا منہ ہے کہ میں بائیک خریدوں تو بہت سستی ایک سکوٹی بھی مل جائے گی اور ایک بہت ایسی بھاری بھرکم بائیک جو پندہ لاس روپے کی آتی جو چلتی ہے جو ٹرک جیسی آواز آتی وہ ہی مل جائے گی کار خرید نہیں تو نینو بھی اپ لبد ہے مرشیڈیز بھی اپ لبد ہے ہر چیز میں بہت سارے ویریشنز ہیں اور ہر انکم گروپ کے لیے کوئی نہ کوئی آپشنز اویلیبر ہیں اس لیے ہر ویقتی کو اپنے سچیٹی دیکھنے کے بعد تیہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک رہے گا اور ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو سب بھالنا مشکل ہو جائے تو اپنی ملت جتنے چادر ہے پیروپ میں ہی پسارنے چاہیے کیونکہ سروعات میں بات ہوئی دی کہ ہم UPSC اور کریئر سے جڑے ہوئے اس پہ بات کریں UPSC کی بات تو ہوگی میرا سوال تھا کریئر کو لے گے کیونکہ آپ کی کہانی میں بھی ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ آپ پہلے پولیٹکس کی طرف کسی نے سجیشن دیا تو پولیٹکس میں نے ٹرائی کرنے کا سوچا وہ لڑا آج شوائیٹی کا then UPSC کیا اس کو نومینے کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور پھر ٹیچنگ میں آگئے تو مجھے رکھتا ہے کچھ لوگ کا یہ پروسس بہت لمبا ہو جاتا ہے کہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں میں چکر میں جندگی بیچ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کرنا کیا چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ سلا دینا چاہتے ہیں اس بارے میں کیا آپ کیسے پتہ کرے انسان کہ ایکشیل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو وہ چیچ کرے گا تو سٹل ہو جائے یا سٹل ہو جائے سمجھ رہا یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے لیکن بہت ضروری سوال بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے سفدھرم کی پہچان کیسے کرے یا یہ کہ میں کس چیچ کے لیے بنا ہوں کیسے اس کی چیچ پہچان کریں اس کی پہچان کچھ لوگوں کا سو بھاگی یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ان کو پتا ہوتا ہے ایسے بہت کم لوگ ہیں جیسے سچن کو پتا تھا وہ گلی میں کرکٹ کھلتا تھا پیرنٹس نے کافی سمجھایا ہوگا پرسکول میں نہیں سنبھال پا رہا تھا تو کرکٹ میں ہی چلا گیا تو کسی کسی بچے کا بچپن سے شوق بہت ہی کلیر کٹ دکھتا ہے پر ایسے بچے بہت کم ہیں بہت ہی کم ہیں ادھیکانچ لوگ جیسے کہ میں جیسے شہداد بھی ہماری نیتی یہ ہے کہ ہم ایک نیگیشن کے پروسس میں ہی سمجھ پاتے ہیں کہ دراصل ہم کسی چیز کے لیے دونے ہیں پہلے میں اے کروں گا اے کر کے سمجھ میں آگے نہیں یہ تو نہیں ہے بھائی تو اے چھوڑ دوں گا پھر بی کروں گا بی کرنے کے بعد سمجھ میں آگے کہ بی بھی ٹھیک نہیں ہے پھر سی کروں گا کرتے کرتے کسی کسی کو شاید ای یا ایف میں پتا لگے یہی وہ چیزیں جو مجھے کرنے تھی اور وہ اے ایف میں آگے خوش ہو جائے اس میں بھی دو سنبھاونہ ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ابھی اے فورجی تک ختم نہیں ہوا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی پہلے ختم ہو جائے آپشنز کی جو ٹھٹولنے کی پرکری ہے وہ پوری ختم نہ ہو پائے دوسرا اے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سمجھ میں آگیا پر اے میں رہتے رہتے میں نے اپنی زندگی کے جالے ایسے بھن لیئے ہیں کہ میں اے سے نکلنے سکتا ہوں میرے پاس ایک پریوار ہے میری روزی روٹی بہت ضروری ہے میرے بچوں کی پڑھائی ضروری ہے اس سے میں کئی بر کہتا ہوں اپنی کلاس میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ادھیکانش کے ماتا پتا سپیشلی پتا جو کام کر رہے ہوں گے اس کو انجوینی کرتے ہوں گے وہ بہت ہی ایلینیشن کے شکار ہوں گے ایلینیشن کا مطلب ہے اپنی مول پرکریٹی سے بہت دور چلے جانا کٹ جانا آتمنرواسن کے سیتی عزی نبیپن کے سیتی میں آ جانا پر وہ مجبور ہیں کیونکہ آپ کی زندگی داؤں پر ہے اس لیے وہ اپنے رچیوں کو داؤں پر لگاتے ہیں بار بار وہ زندگی پر وہی کام کرتے رہیں گے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تاکہ آپ کی زندگی میں اس ورکشائیں پیدا نہ ہو دیں اس لیے جب یہ سمجھ میں آ بھی جاتا ہے کہ یہ میری نیچر کا پارٹ نہیں ہے تب ہم چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ وہ آسان نہیں ہوتا ہے کسی کسی کو موقع ملتا ہے جیسے مجھے مل گیا موقع میں نے سیویل سیواؤں میں کس مہینے کام کیا سمجھ میں آ گیا کہ میرے نیچر کا کام نہیں ہے میرے پیوار نے بھی سپورٹ کیا تو میں ریزائن کر پایا ورنہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کئی لوگ نہیں کر پاتے ہیں کئی لوگ کر لیتے ہیں لیکن طریقہ وہی ہے ایک صحیح تکاروے موہن راکیش ان کی بھاشا میں کہوں تو ایک ہی زندگی ہے اسی میں پریوک کرنے ہیں اسی کو جینا ہے اگر ایک پریوک فیل ہو جائے تو دو راستے ہیں اس کو ڈھوتے رہیے یا کھل کے مان لی جی گلتی ہوئی تھی اب دوسرا پریوک کریں گے دوسرا پریوک کرنے میں پھر خطرہ کی گلتی ہو جائے اس کے بعد اور سہاسی ہونا پڑے گا کیونکہ ہر ویٹ کی مزاگ بنائے گا سارے فوفا موسائی کٹھے ہو جائیں گے اس سمائے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے پاگل آدمی ہیں ایسا کر دیا ایسا کر دیا ان سب سے پرباویت نہیں ہونا ہے اور کہنا ہے کہ ایک ہی لائف ہے پریوک کریں گے بار بار دوسرا فیل ہوا تو تیسرا کریں گے چوتھا بھی کریں گے اور جس دن لگ گیا کہ میں اسی کام کے لئے بنا تھا پھر من تنمے رہے گا اور ٹھیک سے وہ کام کریں گے کبیر داس ایک بہت مہان کبھی ہوئے ان کو لے کر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کبیر نے بہت سارے چیزیں چھوئے کیونکہ ان کو وہ سکون نہیں مل پا رہا تھا جس کے لئے وہ بنے تھے اور انتر میں بھکتی کے راستے پر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سکون میں آ گئے جس کی تلاش ان کو بہت سمائے سے تھی اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوڑنے کا ساحس نہیں دکھائیں گے تو آپ کو وہ مکمل دنیا کیسے ملے گی جس کی تلاش آپ کو ہے تو تھوڑا رسک تو لینا ہی پڑے گا اور not taking the risk is the biggest risk in life کیونکہ رسک لینے میں چانس ہے کی سفر ہو جائیں گے رسک نہیں لینے میں چانس بھی نہیں بچے نے پوچھا کی کھر بوجے کے اندر چینی کس نے ڈالی میٹھا کیسے ہو گیا تو اس نے کہا جب تم سو رہے تھے بھگوان جی آئے تھے چینی ڈال کے گئے تھے واہیہ دکتر ہے پر اس بچے کو یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے جب میں دس سال کا تھا مجھے لگتا تھا کہ میرے پتا سب کچھ جانتے ہیں جب میں بیس کا ہوا مجھے سمجھ میں آئے کہ میرے پتا کچھ نہیں جانتے ہیں آج میں تیس کا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ میں کافی جانتے تھے ایک گیلیکسی ملکی وے کے ایک سٹار سوری کے نو گرہوں میں سے ایک گرہ پتھوی کے دو سو دیشوں میں سے ایک دیش کی ایک ٹریلین سپیشیز میں سے ہومو سیپینز کے ایک سو چالیس کروڑ میں سے ایک میں ہوں میں خود کو کتنا سیریس چیل دوں مجھے لگتا تھا کہ میں پتا نہیں کیا چیز ہوں پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے کہ دراصل مجھ میں اور مچھر میں خاص انتر نہیں ہیں جب مجھ سے کوئی پوچھتے کہ آپ کی وچار دھارہ کیا ہے وہ بولتا ہوں میں تکہ وادی ہماری سفلتاؤں ہماری وفلتاؤں میں ہماری بھاگیداری زیو پتیشیو تھی فیلوسفی میں نے کیوں پڑھا میری مجبوری تھی یو پی ایسی کے لیے پڑھنا تھی اور فیلوسفی پڑھ کے یہ مجھے مجھا رہے ہیں کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو چھے چھے سات ست افیر ایک ہی سن میں چلا رہے ہوتے ہیں بہت پیکٹیکل لوگ ہیں وہ اپنا کیا ہے اس زیون میں سب تو لیا ادھار سارا لوہا ان لوگوں کا اپنی کیبل دھار